پارٹ ٹو میں آپ نے دیکھا کہ سلطان نے اربن استاد کو اپنی سوچی ہوئی بڑی توپ یعنی سوپر گن بنانے کا آرڈر دے دیا تھا سوپر گن بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی مٹی اور رسیوں کی مدد سے ایک ستائیس فٹ لمبا سانچہ تیار کیا گیا اوربن نے اینٹوں اور پتھروں کی مدد سے دو بڑی بڑی بھٹیاں بنائی جنہیں ایک ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا تھا بھٹیوں کے چاروں طرف چار کول کی اونچی اونچی پہاڑیاں بنا دی پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر دیکھنے پر بھٹیوں کا صرف مو ہی نظر آتا تھا لیکن پھر بھی بھٹیوں کی تبش اتنی تھی کہ اوپر کھڑے شخص کو بھی آج محسوس ہوتی تھی جب اس بھٹی میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالی گئی تو وہاں پر موجود سبھی لوگ جمع ہو کر اللہ اللہ پکارنے لگتے آخری دنوں میں جب بھٹی میں ٹن ڈالا جانا تھا تو سلطنت کے وزیروں شیخوں اور مفتیوں کو بلایا گیا تاکہ ان کی موجود کی سے برکت رہے بھٹیوں میں کام کرنے والی لیبر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بھٹیوں کے قیب جانے کی اجازت نہیں تھی تاکہ نئے ہتھیار کو کسی کی نظر نہ لگے ہیں بھٹی میں کام کرنے والی لیبر کے علاوہ صرف چالیس ہی لوگ وہاں پر موجود تھے سلطنت کے وزیر اور علیماء بھٹی سے سو پٹ کی دوری پر بیٹھ گئے اور لگاتار خدا کی بڑائی بیان کرنے لگے بھٹی میں کام کرنے والی لیبر نے وزیروں سے کہا کہ وہ صدقے کے طور پر سونے اور چاندی کے سکھوں کو بھٹی کے اندر ڈالے انہوں نے سونے اور چاندی کے بنے سکھوں کو بھٹی کے اندر ڈال دیا آخر اس بھٹی سے ایک ستائیس فٹ لمبی توپ بن کر تیار ہوئی جس کا ڈائیامیٹر تیس انچ تھا یہ وہی توپ تھی اور یہ وہی سائز تھا جو سلطان نے اوربن کو بتایا تھا یعنی اب سلطان کی مرضی کی سپرگن تیار ہو چکی تھی اور اب باری تھی اسے ٹیسٹ کرنے کی توپ کو جنوری 1453 میں ٹیسٹ فائر کے لیے باہر نکالا گیا شہر میں ایک دن پہلے اعلان کروایا گیا کہ کل ایک ایسی آواز آئے گی جس سے لگے گا کہ بادل گرج رہے ہیں اس لیے پریشان نہ ہو اور ساتھان رہے ہیں یہ منادی بھی شہر میں کروائی گئی کہ اس سے پرگننٹ اور دوگو محفوظ رکھا جائے توپ کو شہر کے گیٹ تک لائے گیا کئی لوگوں نے مل کر اس کے اندر ایک پتھر کا گولا ڈالا توپ کے اندر موجود بارود کو آگ دکھائی گئی ایک کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ گولا توپ سے نکلا اور ایک میل دور جا کر گرا جس جگہ گولا گرا تھا گولا گرنے کی جگہ پر چھے فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا تو مانکے کی آواز دس میل تک سنی گئی تھی یہ ایکسپیرینس کامیاب رہا اور اس کی خبر سلطان محمد نے جان پوچھ کر گستنطنیہ تک پہنچنی تھی تاکہ وہاں کے محافظوں کا اور وہاں کے شہنشاہ کا مورال ٹاؤن ہو جائے ایکسپیرینس کے بعد بھی اربن کی بھٹی میں توپیں بنتی رہی لیکن بعد میں بننے والی کوئی بھی توپ سوپر گنج اتنی بڑی نہیں تھی ان توپوں کا نارمل ایوریڈ سائز چودہ فیٹ سے کچھ زیادہ ہوتا تھا اربن نے ایسی ساتھ سے زیادہ توپیں بنا ڈالی اب سلطان کے نزدیک گستنطنیہ پر حملہ کرنے کی دونوں شرطیں پوری ہو چکی تھی یعنی اب سلطنت میں امن و امان بھی تھا اور اس کی توپیں بھی دیار ہو چکی تھی تو سلطان نے یہ کیا کہ ترکوں کے قبیلے کے رواج کے مطابق گھوڑے کی دم سے بنا ہوا ایک پرچم محل کے سہن میں یعنی محل کے آنگن میں گاڑ دیا یہ اس بات کا اعلام تھا کہ اب سلطان جنگ کرنے جا رہا ہے جنگ شروع کرنے کا اعلان ہو چکا تھا تو کیا یہ گیا کہ سارے سلطنت میں جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج لے کر ایڈرین شہر پہنچیں ان کا پلان یہ تھا کہ ایڈرین شہر میں فوج جمع کرنے کے بعد شاہی فوج یعنی سلطانی فوج یہی سے کس طن دنیا کے لیے کوچھ کرے گی جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو سردار فوج لاتا تھا اپنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسے فوج لے کر آنا ہوتا تھا اور اپنے فوج کے سپاہیوں کے زیرہ بختر سواریاں اور ان کے ہتھیانوں کا انتظام بھی اسی سردار کو کرنا ہوتا تھا یوں دیکھتے ہی دیکھتے چودہ سو تریپن کے موسم میں بہار یعنی سپرنگ سیزن تک ایڈرین شہر میں دو لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا جس میں ایک سو اسٹی طاقتور بحری جنگی جہازوں کا بھیڑا بھی تھا یعنی ایک سٹرانگ نیوی جس کے اندر ایک سو اسٹی طاقتور پانی کے جہاز تھے قسطنطنیا یعنی کانسٹینٹینوپول یعنی کانسٹینٹینوپل رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن ون نے ایک ہزار سال پہلے اپنے حکومت کے دارالحکومت کے طور پر بسایا تھا یہ شہر ایک ہزار سال پہلے رومی حکومت کا کیپیٹل سیٹی تھا آپ قسمت کا ظلم دیکھئے کہ جب اس شہر کی دیواروں کو گرانے کے لیے ایک آخری لشکر قیار ہو رہا تھا اس وقت بھی اس شہر کے شہنشاہ کا نام کانسٹینٹائن ہی تھا کانسٹینٹائن 11 مسلم اور نون مسلم دونوں ہی کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک بہادر انسان تھا جو آخری سانس تک اپنے مرنے تک یعنی موت آنے تک لڑا لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی بہادری سلطان محمد جتنی طاقتور توپوں اور دو لاکھ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس کے پاس نہ تو سلطان محمد جتنی طاقتور توپے تھی نہ ہی سلطان جتنا بڑا دو لاکھ کا لشکر یہ بات تو کلیر تھی کہ رومی شہنشاہ کانسٹین 11 کی بہادری کسی کام نہ آنے والی تھی جنگ میں ٹکے رہنے کے لیے جنگ کو لڑنے کے لیے اسے ایکچول ریسورسز کی ضرورت تھی اور یہ ریسورس اس کے پاس تھی یہ ایسی چیز تھی جس کا توڑ نہ تو عثمانیوں کی طاقتور توپوں کے پاس تھا نہ ہی دو لاکھ کے لشکر کے پاس یہ کیا چیز تھی یہ سال تھا 1453 اور یہ تھا دنیا کا وہ عظیم و شان شہر جو کبھی سوپر پاور رومن ایمپائر کی دارال حکومت ہوا کرتا تھا اس شہر کے کنٹرول میں یورپ مصر ترکی اور فلسطین کے بہت سارے علاقے آیا کرتے تھے یورپ نے کوئی دوسرا شہر اس شہر جتنا طاقتور اور مالدار نہ تھا لیکن آج نہ تو رومن حکومت کے پاس وہ سوپر پاور سٹیٹس تھا نہ ہی رومن حکومت اتنی مالدار تھی نہ ہی اتنی طاقتور ایک ہزار سال پہلے جب دنیا کی کل آبادی پچیس چھبیس کروڑ کے آس پاس تھی تب اس شہر کے اندر پانچ سے آٹھ لاکھ لوگ رہا کرتے تھے عیسائی تو دعا بھی قسطن دنیا کی طرف مو کر کے مانگا کرتے تھے لیکن آج چودہ سو ترپن میں حال یہ تھا کہ اس شہر کی کل آبادی محض ساٹھ سے ستر ہزار کے قریب ہی رہ گئی تھی گیاروی صدی میں اس شہر کو مسلمانوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ہی سلیبی جنگوں کی شروعات کی گئی تھی زیادہ تر حصہ گھنڈر بن چکا تھا یہ شہر پاسٹ کی ایک عظیم شان داستان کو سمیٹے ہوئے مضبوط دیواروں کے اندر اپنی جھوٹی شان کو سجا رہا تھا لیکن اب یہ رہی سہی جھوٹی شان بھی ختم ہونے والی تھی کیونکہ اب اس شہر کے آگے بھی اسمانی حکومت تھی اور پیچھے بھی اسمانیوں کی ہی حکومت تھی کانسٹینٹائن ون سے لے کر کانسٹینٹائن الیون تک ایک ہزار ایک سو انتیس سالوں کا انتر تھا گیارہ سو انتیس سالوں میں اس شہر پر بانوے یعنی نائنٹی ٹو شہنشاہوں نے حکومت کی تھی گیارہ سو انتیس سالوں میں شہر کا تئیس بار محاصرہ کیا گیا جو الگ الگ شہنشاہوں نے کیا لیکن سوائے ایک سلیبی لشکر کے کوئی بھی شہر کو فتح نہ کر سکا لیکن آج یہ داستان بھی ختم ہونے چاہ رہی تھی کیونکہ اب وہ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا انتظار دنیا بھر کے مسلمان سات سو سالوں سے کر رہے تھے اسمانی تو اپنے دور کی سوپر پاور تھے وہ ایک بڑی جنگ کو چھیڑ بھی سکتے تھے اور اس سے ہونے والے نقصان کو جھیل بھی سکتے تھے لیکن کانسٹنٹائن کے پاس تو ایک پرانا اجڑا ہوا شہر تھا جو کی اب گھنڈر بن چکا تھا خزانے میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی ویسٹن دیوار کی مرمت کروا سکیں یہ دیوار کا اندرونی حصہ اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب سلطان مراد سانی نے سب سے پہلی بار کسٹنٹنیا کے دیواروں پر بم برسائے تھے کل ملا کر اس کی فوج میں آٹھ ہزار سپاہی تھے اس میں سے بھی پانچ ہزار ہی اس کے اپنے شہر سے تھے باقی تو یورپ کے دوسرے دیشوں سے آئے ہوئے فرنٹیئرز تھے یہ دوسرے باقی کے سپاہی یورپ کے دیشوں سے جنوہ وینس اور اٹلی کے شہر روم جیسے دور دراز کے علاقوں سے منگوائے گئے تھے تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کیا بات تھی جو اتنے سارے ڈس ایڈلینٹیجز ہونے کے بعد بھی اتنا کمزور ہونے کے بعد بھی کانسٹنٹائن الیون دو لاکھ کے لشکر اور اتنی طاقتور توپو کے لشکر سے لڑنے کی حمد کر رہا تھا آئیے دیکھتے ہیں بات دراصل یہ تھی کہ کانسٹنٹائن الیون کو اس طرح کے بہت سارے ایڈلینٹیجز حاصل تھے جو عثمانیوں کو نہیں تھے ان میں سے ایک ایڈلینٹیج تو یہی تھا اور یہی ایڈلینٹیج سب سے بڑا تھا کہ ان کو یہ جنگ کھلے میدان میں نہیں لڑنی تھی بلکہ محفوظ دیواروں کے پیچھے لڑنی تھی یعنی اس کے سپاہی محفوظ دیواروں کے پیچھے کھڑے رہ کر عثمانیوں کے اوپر تیر گولے پتھر یا گریگ فائر جیسا ختلناک کیمیکل پھیک سکتے تھے یہ وہی گریگ فائر تھا کہ جس سے لگی ہوئی آگ پانی ڈالنے پر بھی نہیں بجھتی تھی دوسری طرف عثمانی ان لوگوں کو صرف تب ہی نقصان پہنچا سکتے تھے اگر وہ ان اونچی اونچی دیواروں پر چڑھ آئیں اور دیواروں پر چڑھنے کا کام ہی تو لگ بگ لگ بگ ناممکن سا لگتا تھا ان دیواروں پر چڑھنا ناممکن سا کیوں تھا ایسا کیوں کہا جاتا تھا کہ ان دیواروں پر چڑھنا ناممکن ہے اس کا ایک لوجیکل ریزن تھا اور یہ ریزن تھا اس شہر کی دیواروں کو بنانے کا سٹرکچر شہر کی دیواریں ہی اس کا سیکیورٹی سسٹم تھی اور یہ سیکیورٹی سسٹم ہم آپ کو سمجھائیں گے کونکویسٹ آف کونسٹینٹین نوپل کے پارٹ نمبر فور میں پارٹ نمبر فور آنے کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبایا ہوا ہے اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ اور کون کون سی ہسٹوریکل ایونٹس یا کن کن ہسٹوریکل پرسنیلٹیز کے بارے میں ہم سے جاننا چاہتے ہیں